جی اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بہت اہم مقدمے کی سمات جاری ہے اسمبلی کی جو صورتحال ہے جو وہاں پر جو اسمبلیاں ڈیزولو ہوئی ہیں جو سپیکر کی رولنگ آئی ہے جس کے بعد عزیر اعظم نے اسمبلیاں ڈیزولو کی تھی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ازہود نوٹس لیا تھا اتوار کو اس کی پہلی سمات ہوئی تھی پیر کو اس کی دوسری سمات ہوئی تھی جس میں لگ تو یہ رہا تھا کہ منگل کے روز کوئی شورٹ آرڈر آ سکتا ہے کیونکہ عدالت نے خود یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ اہم نویت کا مقدمہ ہے پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں تو وہ اس مقدمے کو جلز اجلز اس کا کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں جو آئینی بہران ہے وہ ختم ہو سکے آج کی سمات میں جو درخواست گزار تھے مسلم اگنون پیپس پارٹی کے دلائل تو کل ہی مکمل ہو چکے تھے باقی مسلم اگنون اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں جبکہ تحریک انصاف اور اٹونی جنرل کل دلائل دیں گے عدالت نے آج واضح طور پر یہ بھی کہا ہے کہ جو ریاستی معاملات ہیں یا جو خواجہ پولیسی کے معاملات ہیں اس میں وہ مدالت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایک موقع پر نولی کے وکیل کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا تھا کہ جو مبینہ عالمی سازش کی بات کی جا رہی ہے تو اس کی تحقیقات کے لیے عدالت اگر چاہے تو آئیس آئی کے سربراہ کو عدالت میں یا ان کیمبرہ بلا کر ان سے اس پر بریفنگ لے سکتی ہے تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آئینی معاملات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو نگران حکومت کا معاملہ ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں ابھی تک فیصہ نہ ہو پانے کی وجہ سے رکا ہوا ہے کیونکہ وہ مشروط ہے اس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہاور صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے شاہاور صاحب کیا سمجھتے ہیں ابھی آج کی جو کاروائی ہوئی ہے جو دلائل ہوئے ہیں رضا ربانی کے مقدوم علی خان کے تو اس پہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے کئی موقعوں پہ تو آئین آٹھ میں دن تک کی ووٹنگ کی بات بھی کی ہے لیکن پھر یہ بھی کہا کہ مداحلت نہیں ہو سکتی سکٹی نائن کے تحفظ حاصل ہے تو کیا کہیں گے جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سماعت ہوئی ہے وہ بالکل ایک جو میرٹس کے اوپر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی پریٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی اپنی تحریری جو ان کی بحث ہے یا ان کی سبمیشنز ہیں وہ انہوں نے فارمولیٹ کر کے جمع کرا دی اور آج لگ یہ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی حکمتی عملی یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اس کی سماعت کروا دیں اور اس لیے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے رضا ربانی صاحب نے اپنے شورٹ سے دلائل جو دلائل بھی نہیں دیئے بلکہ انہوں نے جو اپنی ریٹن سنوپسز دی ہوئے تھے ان کو پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد مقدوم علی خان صاحب نے خاصی ذرا لنگ تھی آرگومنٹس کی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے لائرز نے بڑی شورٹ سبمیشنز دی اور انہوں نے سب نے کہا کہ ہم نے اپنے تحریری جو دلائل ہیں وہ جمع کرا دی ہیں تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ اور آج بھی وہ انسیسٹ کر رہے تھے کہ اس کو کنکلوٹ کیا جائے تو جبکہ دوسری طرف جو حکومت اور جو پی ٹی آئے اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر اور پریزیڈنٹ جو اس میں ریسپونڈنٹس ہیں ان کی طرف سے آج سبمیشنز ہوئیں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کیونکہ بہت اہم نقاط جو ہیں وہ دوسری سائٹ سے اٹھائے گئے ہیں اور اس میں بہت سارے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کیس لاس کا تو ہم بھی اس کو ریبٹ کرنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم چاہیے ہوگا تو اس میں لگتا یہ ہے کہ حکومت کی جو ٹیم ہے اور پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے یا باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے خواہش ہوگی کہ یہ لمبا ہو تاکہ وہ جو ایک الیکشن کمیشن والا جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر والا جو ایک مسئلہ ہے وہ جس میں ظاہر ہے کہ اپوزیشن تو پارٹسپیٹ نہیں کر رہی تو وہ اپنی مرضی کا کوئی کیر ٹیکر پرائم منسٹر لے آئیں شہابی صاحب آپ کا وسی تجربہ ہے آپ مجھے یہ بتائے کہ کیا ماضی میں ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ ایسی کوئی رولنگ آئی ہو اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو ٹرنڈاون کیا دیکھیں اس میں جو بنیادی کوئشن یہ ہے دیکھیں ایک تو آرٹیکل سکسٹی نائن ہے کانسٹویشن آف پاکستان کا جو یہ کہتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو بھی بزنس ہو جو کچھ ہو وہ کسی بھی کوٹ آف لاو میں کوئشن نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر وہ جو انٹرنل ان کی ارگولیریٹیز ہیں یا اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اس کو بھی جو ہے کال ان کوئشن نہیں کیا جا سکتا لیکن آج جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا گیا متحدہ اپوزیشن کی طرف سے وہ یہ تھا کہ یہ جو آرٹیکل سکسٹی نائن میں جو استثناء حاصل ہے کہ اس کو کال انٹو کوئشن نہیں کیا جا سکتا وہ صرف پروسیجرل لیپسز کے اوپر ہے جو کہ ہاؤس کے اندر ہوں گی لیکن جہاں پہ یہ بات ہوگی کہ سپیکر نے یا نیشنل اسمبلی میں کوئی ایسا کام ہوا ہے یا سینٹ میں کہ جو کہ ماورائے آئین ہے اور آئین کی کسی پرویزن کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے تو پھر یہ جو جوڈیشنل ریویو کے اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آ جاتا ہے تو ان کا ایمفیسز آج بھی یہی تھا انہوں نے جو دلائل دیئے مخدوم علی خان صاحب نے بھی اور رضا ربانی صاحب نے بھی واقعی وکلا نے بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ یہ جو کل کا جو پرسو کا جو ان کا تھا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ ماورائے آئین ہے لہٰذا اس کو آپ سٹرائک ڈاؤن کر کے وہ پروسس دوبارہ ریسٹور کریں بلکہ انہوں نے ذکر یہ کیا کہ سٹیٹس کو انٹی جاری کیا جائے تو سٹیٹس کو انٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صورتحال جو کہ سپیکر کی جو متنازع رولنگ ہے اس سے پہلے کی صورتحال پہ واپس لے جائے جائے اور اس کے بعد رولنگ کے بعد جتنے بھی سبسیکونٹ ایکٹس ہیں وہ پرائم منسٹر کی اسمبلی تحلیل کرنا ہے اور پریزیڈنٹ کا اس کے مطابق جو ہے تحلیل کرنے کا حکم نامہ جاری کرنا اور آگے کیر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو انہوں نے پروسس شروع کیا ہوا ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے اور بیک پوزیشن جو ہے وہ